السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اما بعد معزز ناظرین اسلامی بھائیوں اور بہنوں بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں اسلامی ساچے میں ڈھالنا ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ ایک انسان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے لیکن ہمارے ہاں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے یا یہ لوگوں کا طریقہ بن چکا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کی تربیت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے پر اور بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اس کی تربیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کی تربیت کیا کرنا یہ تو خود دیکھ لے گا بچہ نوجوان ہو گیا پندرہ سال کا بیس سال کا تو کہتے ہیں تو خود دیکھ لے گا خود اس کے پاس دماغ شعور ہے حالانکہ بچے کی تربیت کرنا یہ آپ کی آخری سانس تک آپ پر فرض ہے چاہے آپ کا بچہ بڑا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو ایک مثال سے اس بات کی وضاحت کروں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان لوگوں نے اپنی اولاد کو وسیعت کی نصیحت کی یا بنیہ اِنَّ اللَّهَ اصَّفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند کر لیا ہے لہٰذا خیال رکھو کہ جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہو یہ تو عام حالت کی بات تھی اور اس کو ہر صورت میں وہ وسیعت اور نصیحت کرتے تھے اپنی اولاد کو مزید آگے اسی آیت کے آپ پڑھیں تو اللہ نے کہا اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ کہ عقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا اس بیماری میں وہ مبتلا ہیں اور ایسی صورت حال میں بھی وہ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے اتنی فکر ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں ان میں سے بچے سارے بڑے ہیں ان میں سے جو ہیں بعض نبی بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور خود یاقوب علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہیں لیکن بچوں کی تربیت کے تعلق سے اتنے فکر مند ہیں کہ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں سے پوچھتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بعد کس کی عبادت کروگے بتاؤ بچوں نے جواب دیا نَعْبُدُ إِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ عِلَاہُمْ وَاحِدَا کہ ہم آپ کے معبود عبراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود صرف ایک معبود کے عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُوا مُسْلِمُون اور ہم اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے آپ سوچیں کہ بچوں کی تربیت کے اتنی فکر ہے کہ بچے بڑے ہیں، بعض نبی ہیں خود مرض الموت میں مبتلا ہیں اور سوال کر رہے ہیں، بچوں سے پوچھ رہے ہیں ان کا عقیدہ درست کر رہے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور بچوں کی طرف سے جب مصبت جواب ملا اچھا پیغام ملا اچھا ریسپونس ملا کہ ہم صرف ایک معبود کے عبادت کریں گے اور اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے آپ سوچیں کہ ایک باپ کتنے سکون کے ساتھ اور کتنی ہسی خوشی کے ساتھ وہ زندگی اس دنیا سے گیا ہوگا اور اس کی زندگی ختم ہوئی ہوگی اسی لئے اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد اور اس چیز کے بعد فوراً ایک چیز کوٹ کیا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہ یہ لوگ تھے آئے اور گزر گئے ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے اببہ بڑے نیک ہمارے دادہ نیک ہمارے پردادہ نے یہ اور یہ کام کیا ہمارے فلانے نے مسجد بنوائی ہمارے وہ خاندان کے فلان بزرگ نے یہ مدرسہ بنوایا اور یہ بنوایا اور وہ بنوایا یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے پیدرم سلطان بود ہمارے اببہ نیک تھے ہمارے اببہ اتنے پشتوں سے ہم سب قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں اس سے نجات نہیں ملنے والی آپ کے اببہ کیا تھے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ کے دادہ کتنے نیک تھے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا انہوں نے جو عمل کیا اس کا بدلہ اور اس کا حساب کتاب ان کو دینا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کون سے راستے پر جا رہے ہیں کون سا طریقہ اختیار کیا آپ نے یہ آپ سے سوال کیا جائے گا اسی لئے اللہ رب العزت نے کہا خود اپنی فکر کرو اپنی اولاد کی فکر کرو ذریعت کی فکر کرو نسل کی فکر کرو صرف بچپن ہی میں آپ کا بچہ چھوٹا ہے صرف اسی وقت تربیت نہ کریں بلکہ عام حالات میں بھی اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی محفل منعقد کریں مجلس لگائیں اور آج تو آسانی ہے آن لائن مجلس رکھ سکتے ہیں تمام خاندان کے لوگ فیملی کے لوگ بیٹھیں باتیں ہوں اللہ کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے تربیت کے حوالے سے باتیں ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں بچہ بڑا ہو جاتا ہے خراب ہو گیا غلط راستے پر چلا گیا ماں باپ پھر سمجھاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں بچے کا اپنا دماغ بچے کی اپنی سوچ بچے کی اپنی خواہش حالانکہ یاقوب علیہ السلام کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہر صورت حال میں ماں باپ کے اوپر فرض ہے چاہے بچے بڑے ہو گئے ہوں یا چھوٹے ہوں چاہے آپ خود بوڑے ہو چکے ہوں چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن ایسی فکر مندی ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے یہی پیغام اس درس کا ہے اور یہی پیغام اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی فکر کرنے اپنی آل و اولاد کی گھر والوں کی خاندان والوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ